بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس چینل کے دروں ہم پیزکس کے حوالے سے جو پاکستان میں جابز ہیں ان کی ساری انفرمیشن پروائیٹ کریں گے اور ہم ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ایکسپلور کریں گے کہ ان میں جابز کون کون سی آتی ہیں کیسی جابز ہوتی ہیں اور اپلائی کیسے کرتے ہیں جابز آتی کہاں پہ ہیں ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور سلیبس کیا ہوتا ہے تو مطبع ایک طرح سے سیریز ہے یہ لیکچرز کی جس میں پہلے میں اٹومک انرجی کے اوپر ایک لیکچر بنا چکا ہوں اس سے پہلے میں پاکستان میں جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں جن میں فیزکس کے لیے جابز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک کلیکٹیو ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو یہ کہہ لیں کہ اس لیکچرز سیریز کا جو ہے وہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم فرانزک ایجنسی میں جو جابز آتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کہ ان میں جابز کب آتی ہیں کون سی جابز ہوتی ہیں کوالیفیکشن کیا چاہیے ہوتی ہے اور اپلائی کیسے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کنسلٹ کرنے کے لیے ایک پریویس ایڈوٹائزمنٹ کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کون کون سی جابز ہوتی ہیں کس کی جابز ہوتی ہیں اور ان میں اپلائی کیسے کرتے ہیں یا ان کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے یا ان کا جو ہے وہ سلیویس کیا ہوتا ہے سلیویس بھی اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو میں تو لیٹ بی ویری کلیر کہ یہ ابھی کرنٹ ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ ابھی جابز آئی ہیں اور جسٹ یہ میں نے پریویس ایک ایڈوٹائزمنٹ اٹھائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں ان کے اس ڈیپارٹمنٹ میں فرنزک سائنس ایجنسی میں کون سی جابز آتی ہیں فیزکس والوں کے لیے ٹھیک ہے اور ان کے لیے کوالیفیکشن کیا چاہیے ہوتی ہے ان کا سکیل کیا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے وہ اپلائی کیسے کرتے ہیں ٹیسٹ پیٹرن کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈوٹائزمنٹ جو ہے یہ ایپریل کی ہے ایپریل ٹونٹی ون کی ہے اور یہ انٹی ایس کی دروہ آئی تھی اچھا آپ جابز کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہائیلٹ کیا ہے جونئر فرنزک سائنٹسٹ ٹریس کیمسٹری اور یہ نیچے سپیشل پیئی بیکج لکھا ہوا ہے تو جونئر فرنزک سائنٹسٹ اس کی دو سیڈز ہیں یہ تو ویسے خیر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے سیڈز ہیں کیونکہ یہ کرنٹس ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کرنٹ ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہے یہ پریویس ایک ایڈوٹائزمنٹ ہے جس کی ڈیٹ گزر چکی ہے جسٹ میں نے آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ اٹھائی ہے اس میں دیکھیں اس نے کہا ہے ایم ایس اور ایم فل ٹھیک ہے یعنی آپ کی ایٹین یئر آپ ایجوگیشن ہونی چاہیے ایم ایس یا ایم فل سیکنڈ ڈویئن ان کیمسٹری اور باقی بھی سبجیکٹس ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوئے اور فیزیکس ٹھیک ہے یہ مطلب جتنے سارے سبجیکٹس ہیں ان میں سے کسی میں بھی ہو تو ہم نے تجھونکہ فیزیکس کا دیکھنا ہے سکوپ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایم ایس اور ایم فل ان فیزیکس ٹھیک ہے سیکنڈ ڈویئن میں آپ کو چاہیے اس جوگ کے لیے اپ آئی کرنے کے لیے اور ساتھ اس کی ایج لیمٹ بھی تھوڑی بہت دیکھ لیں ہائی لیول کی جابز ہیں اور ان کی پی جو ہے وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا اسی ایڈویئیزمنٹ کے اینڈ پہ لکھی ہوئی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے تو ایج لیمٹ ان کی ٹونٹی تھری سے ٹھرٹی فائی ویئرز ہے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پلیز میری ویڈیو میں سے آپ لوگ مس گائیڈ نہ ہوئے گا یہ کرنٹ ایڈویئیزمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پریویئیس ایڈویئیزمنٹ ہے جو کہ اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے جسٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جونیر فرنزک سینٹسٹ ہے اس میں فائر آرمز ہیں ٹول مارکس ہیں یعنی اس کی ایک برانچ ہو جاتی ہے نا کہ کس میں تو یہ دیکھیں اس میں ایم ایس اور ایم فل سیکنڈ ڈیویئن ان فیزکس ٹھیک ہے یا پھر بیچلر جو ہے وہ الیکٹریکل اور میکینکل بہرحل یہ باقی سبجیکٹس ہیں ہم نے تو اپنا فیزکس کا دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں جونیر فرنزک سینٹسٹ ایم ایس اور ایم فل ان فیزکس ٹھیک ہے اس کی ایج لیمٹ بھی 33 سے 35 ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں جونیر فرنزک سینٹسٹ ہے آرڈیو ویجول انیلسز ٹھیک ہے جو آپ کی پکچرز کا سوری جو ہے وہ ویڈیوز کا یا آرڈیوز کا جو فرنزک انیلسز ہوتا ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے اس سیٹ کے لئے ایم ایس اور ایم فل سیکنڈ ڈیوین ان فیزکس ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کو ایم ایس چاہیے یا ایم فل چاہیے یعنی ایٹین یئر آپ ایجوکیشن فیزکس میں اور یہاں پہ ایج لیمٹ ہے 23 سے 35 یئرز اس کے بعد ہمارے پاس جونئر فرنزک سینٹیسٹ ہے کرائیم اینڈ ڈیتھ سین انویسٹیگیشن یہ بڑی زبردست جوب ہوتی ہے آپ ڈیتھ سین کے اوپر جا کے تو ساری انویسٹیگیشن کرتے ہیں جیسے جو ہے سب سے پہلے جو لوگ پہنچتے ہیں کرائیم سین پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے لئے آپ کو ایم ایس ای یا بی ایس چاہیے ٹھیک ہے یا بی ایس ای آنرز چار سالہ سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ اس میں جی کیمسٹری بائیو کیمسٹری اور فیزکس یہ دیکھیں یہاں پہ میں جسٹ فیزکس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ فیزکس کا سکوپ سمجھانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فیزکس کے لئے آپ کو اس میں چاہیے ایم ایس ای اور بی ایس اور اس کی ایج لیمنٹ جو ہے وہ بھی ٹوئنٹی تری سے تھرٹی فائیویئرز ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اس ڈیپارٹمنٹ میں کتنی جوبز آتی ہیں اور مطلب چار ایڈورٹائزمنٹس چار جو سیٹیں ہیں ان میں تو فیزکس انہوں نے مانگی ہوئی ہے پہلی تین میں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایم ایس ہے یا ایم فل چاہیے لیکن آگے جو ہے وہ ایم ایس ای بھی چاہیے اور ان کے ذرا پی پیکج دیکھئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں جونیر فرنزک سانٹیس جو پیتھالوجی اینڈ ہسٹالوجی ہے فیریس میں تو فیزکس والے نہیں آتے ادر تین پیتھالوجی اینڈ ہسٹالوجی جو ہے وہ سیمٹی فائیو تھاؤزن ان کی ڈیورنگ ٹریننگ ہے اور افٹر ٹریننگ ان کی ون لیک اینڈ فیپٹی تھاؤزن ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ڈیپارٹمنٹ میں بھی بہت جابز آتی ہیں فیزکس کی اور بہت اچھی جابز ہیں دیکھیں اور بہت پروٹوکول والے جابز ہوتی ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ان جابز کی حوالے سے ساری انفرمیشن آپ کو پتا چل گی باقی یہ ایڈوٹیزمنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں تو یہ انٹی ایس میں آتی ہیں جابز ان کی اور انٹی ایس پہ ہی آپ ابلائی کرتے ہو ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سے ان کا سلیورز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ایڈز مطب اس میں جن کے لیے فیزکس چاہیے ان کا ٹیس پیٹرن کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی جنیر فرنزک سینٹیسٹ ہے اس میں انگلیش گرامر اینڈ وکابلری اینڈ کمپریہنشن جو ہے وہ وہ آپ کا ٹین پرسنٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور کلاسیکل میکینکس دیکھیں اب یہ پیور فیزکس کے لیے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کے فیزکس کے لیے فائر آرمز اینڈ ٹول مارکس ہے نا تو کلاسیکل میکینکس آتی ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے فیزکس کی بیسکس آتی ہیں ٹونٹی پرسنٹ منفیچرنگ پروسیس یہ آتے ہیں ٹین پرسنٹ آوییس ہے اس میں باقی لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں تو تھوڑا بہت یہ ورسٹائل ہو جاتا ہے تھوڑی بہت وہ ایکسٹر چیزیں بھی پوچھتے ہیں میٹل مشیننگ پروسیس ہے یہ ٹین پرسنٹ آتا ہے اور اس کے بعد جنر نولیج آتا ہے فائیٹ پرسنٹ ٹھیک ہے اور اسلامیات یا ایتھکس جو ہے وہ فائیٹ پرسنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے اس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں جونئر فورنزک سینٹس آرڈیو اینڈ ویجیول انیلسیز اس کے لیے اسی طرح گرامر اینڈ وکیب ہے ٹینٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور آئی کیو ہے اسی طرح سے انیلیٹیکل ریزننگ ہے اس کے بعد دیکھیں الیکٹرونکس ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈیریکٹ لنک مان رہا ہے اس کا کہ الیکٹرونکس والے جو ہیں یا جنہوں نے زیادہ الیکٹرونکس کے سبجیکٹس پڑے ہوں گے ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا اس کے بعد ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ہے اور اس کے بعد الیکٹرومیگنیٹک تھیوری ہے کمپیوٹیشنل فیزکس ہے جنرل نالج ہے اور اسلامیاد اینڈ ایتھکس ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سارا سلیبس جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ یئر جب ایڈورٹائزمنٹ آئے تو یہ ڈیفرنٹ ہو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جونئر فرانزک سائنٹسٹ کرائم سین کرائم اینڈ کیوں ہے اس میں ڈیریکٹ جو ہے وہ فیزکس کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارے چیزیں آویس ہے آپ کو پریپیئر کرنی ہوں گی اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں سارا کچھ اس میں لکھا جنیٹک انجننگ ہے بائیو ٹکنالجی ہے جنرل نالج ہے اور ایتکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی جابز یہ ان کی ڈیٹ گزر چکی ہے یہ پہلے کی جابز ہیں لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ فرانسک دپارٹمنٹ میں کس طرح جابز آتی ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب جابز آیا کریں گی تو ان کے اوپر بھی ہم ویڈیوز بنایا کریں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے کوئی بھی جاب آئے گی فیزکس کے زیادہ تر میں کوشش کروں گا جس دپارٹمنٹ میں جاب آئے تو میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایک لیکسر سیری سٹارٹ کریں گے اس کے پیرلل میں جس میں ہم ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ کے پاسٹ پیپرز جو ہے ان کو سالو کیا کریں گے ہم ان کے جو ہے وہ سلیبس کو ڈسکس کیا کریں گے اور ان کے ٹیسٹ پیٹرن کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کریں گے تو چلیں جی فیلال کے لئے اتنے ہی ہے ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں جی خدا پیس